بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم محمد طارق واس ایڈوکیشنل انسیٹیوٹ چینل کے ساتھ آج ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے چپٹر نمبر سکس پھزکس کا وہ ہے ماس انرجی مساوات ماس انرجی مساوات جسے ہم کہتے ہیں آئین سٹائن کی ماس انرجی مساوات کیونکہ یہ جو مساوات پیش کی گئی تھی آئین سٹائن کی طرف سے پیش کی گئی تھی اور اس میں جو کہ اس کا نام بتا رہا ہے ماس انرجی ایکویشن یعنی اسے ہم کہتے ہیں ایکویشن that has a relation between انرجی and mass یعنی mass اور انرجی کے درمیان جو تعلق بنایا گیا جسے ایکویشن کی مدد سے اسے ہم نام لیتے ہیں mass انرجی ایکویشن یا ماس انرجی مساوات اب اس کو ہم کہتے ہیں اس کا جو فارمول ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے e is equal to mc square e is equal to mc square e سے مراد انرجی m سے مراد mass and c c یہاں پر کیا ہے speed of light ہے c یہاں پر کیا ہے speed of light اور جو speed of light ہے اس کی جو speed ہوتی ہے رفتار ہوتی ہے اسے ہم کہنے یہ ہے 3 multiplied by 10 is power 8 meter per second یعنی 3 ضرب 10 کی power 8 meter per second ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں 3 ضرب 10 کی power 8 meter distance تائے کرتی ہے جو speed of light ہے اب یہ ہمارے پاس مساوات ہے e is equal to mc square اس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی اور ماس میں تعلق ہے ماس کو انرجی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے انرجی کو ماس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے دیکھیں ہمارے پاس اگر کوئی بھی چیز ہے اگر اسے speed of light سے حرکت دے دی جائے یعنی یہ میرے پاس pointer ہے اگر میں اس کو اتنی speed سے حرکت دوں اتنی speed سے اس کو ہوا میں پھینکوں کہ اس کی جو speed ہو وہ speed of light کے ایکور ہو جائے تو یہ جو matter ہے یہ انرجی میں کروائٹ ہو جائے گا ویسے بھی آپ آگے آگے پڑھیں گے FSE کے اندر کہ ہر مادہ جو ہے جو مادہ ہوتا ہے یا جو particle ہوتے ہیں ویوز ہوتی ہیں یا فالٹیکل دونوں نے چلوتی ہیں کسی بھی اپلیکٹ کے اندر وہ مادہ بھی ہوتا ہے وہ ویوز بھی ہوتی ہیں یعنی یعنی انرجی بھی ہے ماس بھی ہے اب یہاں پر ہمیں یہاں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک تھوڑی سی مقدار میں جو میس ہوتا ہے اس میں بے شمار انرجی ہوتی ہے بہت زیادہ انرجی پائی جاتی ہے اس لئے ہم نے یہاں پر ایک لائن لیکھیا ہے matter is highly concentrated form of energy یہ جو matter ماتا ہے یہ انرجی کی انتہائی concentrated form ہے concentrated کہتے ہیں گھڑا ہونا اب دیکھیں مثال دیتا ہوں میں آپ کو مثال میں انٹ پہ دیتا ہوں آپ کو اس سے پہلے یہ جو reaction ہے یہ nuclear power plants کے اندر جو reaction ہوتے ہیں وہ بھی اسی کی بنیاد پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ sun کے اوپر اور stars کے اوپر یہی process ہوتے رہتے ہیں یہ جی کوئرم سے سکیئر کے اور اس کے نتیجے میں بے انتہا انرجی خارج جاتی ہے کیونکہ ابھی ہم نے کہا ہے کہ ایک مارس کے اندر پہ انتہا انرجی ہوتی ہے اور اس مارس کو انرجی کے اندر نمائیٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ process سورج اور star اوپر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو انرجی خارج ہوتی ہے اس بہت بڑی انرجی کا تھوڑا سا حصہ clean مقدار میں وہ انرجی زمین تک بھی آتی ہے اور وہ اس زمین کی شکل کو یا زمین کے اندر زندگی کو اس نے برقرار رکھا ہوا ہے اب یہاں پر میں مثال دیتا ہوں ہمارے پاس ہے e as equal to mc square میں کہا تو میرے پاس ایک کلو گرام ماس ہے ایک کلو گرام میں نے اس ایک کلو گرام ماس کو انرجی میں کنوائلٹ کرنا ہو تو میں کیا کروں گا میں اس کی قیمت پڑ کروں گا ماس کی میرے پاس ہے ایک کیجی اور سپیڈ اپلائیٹ کی قیمت ہمارے پاس ہوتی ہے پڑی تو ہمارے پاس آجائے اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس پار ہونا ہے یہ equal to mc square m کی جگہ میں نے one put کر دیا c کی جگہ تین ضرب دس کی پاور آٹھ جو اس کی ویلیو ہے اور کیونکہ یہ سکیر ہے جس کے اوپر سکیر ہو جاتے ہیں میں نے اب جب میں اس کا سکیر لوں گا تو یہ آجائے گا تین کا سکیر نو ہوتا ہے دس کی پاور آٹھ کا جو سکیر ہے پاور کا جو سکیر ہوتا ہے وہ ذرا ہو جاتا ہے آپ پڑھیں گے ساتھ میں جنگٹر میں نائنٹ کی میت میں تو وہ ہو جائے گا آٹھ دونی سونا یعنی اس کی ویلیو ہمارے پاس آجائے گی ایک انٹو نو ضرب دس کی پاور سولا اب اس کو ایک سے ضرب دیں گے تو ایک کی ویلیو نہیں ہوتی یعنی ایک کلو گرام میس کے اندر کتنی انرجی ہوگی نو ضرب دس کی پاور سولا جو اس کی انرجی بن جائے گی یعنی ایک کلو گرام میس کے اندر اتنی انرجی ہے آپ پیچھے چیک کر کے دیکھیں ایک مساواہ اگر ہمارے پاس ایک کلو گرام کی وجہ سو کلو گرام ہو یا پچاس کلو گرام ہو تو اس میں کتنی انرجی ہوگی یہ سوال ہے اسلام علیکم اللہ حافظ